دوستو آج کے اس بہتی روچک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سن 2006 میں ریلیج ہوئی فلم ٹیکسی نمبر 9211 کے بارے میں جس کی ویسے تو کہانی پوری ایک دن یعنی 24 گھنٹے کی ہی ہے لیکن اس کی کہانی میں اور اس کے سینس میں اتنا زیادہ تھرل ہے کہ اگلے ہی مومنٹ پر کیا ہوگا یہ ہمیں فلم سے باندھیں رکھتا ہے مومبئی میں ایسے ہی کسی نارمل دن دو ایڑے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک ٹیکسی چلاتا ہے اور ایک بجنس مین ہے اور کیسے یہ دو اجنبی ایک دوسرے کی جان کی دسمن بن جاتے ہیں اور یہ دن ان دونوں کی جندگی بدل دیتا ہے فلم ٹیکسی نمبر 921 بلکل ایک الگ ترہے کی کہانی والی اور کافی یونک فلم رہی جس میں نانا پارٹیکر اور جون ابراہیم کی پرفومنس نے اس میں جان ڈال دی اور یہ آج بھی جون ابراہیم کے کیڈیئر کی کچھ ون اپ دے بیسٹ فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے یہ کومیڈی تھلر فلم ریلیج ہوئی تھی 24 فربری سن 2006 کو فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ کے جانے مانے ڈائریکٹر ملن لوتھریہ نے جو کی اس کے پہلے کچھے دھاگے چوری چوری اور دیوار جیسی فلمیں بنا چکے تھے اور فلم ٹیکسی نمبر 9211 کے بعد انہوں نے آگے چل کر ونس اپونا ٹائم ان ممبئی ونس اپونا ٹائم ان ممبئی دوبارہ در ڈائیٹی پیکچر بادسہ ہو اور تڑپ جیسی فلمیں بنائی ہیں فلم کی کہانی اور ڈائی لوگ سے لکھے تھے رجت ارورا نے جنہوں نے آگے چل کر زیادہ تر ملن لوتھریہ کی فلموں کی کہانی اور ڈائی لوگ سے لکھے ہیں رجت ارورا نے ٹیکسی نمبر 9211 کے پہلے کیول فلم بلپ ماسٹر کی ڈائی لوگ سے بس لکھے تھے اور حال ہی میں انہوں نے سن 2022 میں ابھی ہیرو پنتی ٹو کی ڈائی لوگز کہانی اور سکرین پر لکھا ہے فلم ٹیکسی نمبر 9211 کو پروڈوس کیا ہے بولی وڈ میں سولے، سان اور شکتی جیسی بہترین فلموں کو ڈائریکٹ کرنے والے ڈائریکٹر رمیز سپی نے اس میں ہمیں نجارائے ہیں نانا پاتیکر، جون ابراہیم، سمیرا ریڈی، سونالی کلکرنی، کروس دیبو اور سواجی سٹم اس کے علاوہ سنجدت نے اس میں اپنی آواج دی ہے میوزک دیا تھا وسال اور سکھر کی جوڑینیں اور اس میں گانوں کے سارے برجنس کو ملا کر ٹوٹل سات گانے رکھے گئے تھے جہاں اس کے میوزک ایلبم کے کچھ گانے سن 2006 میں بہت زیادہ پاپلر رہے جیسے اس کے گانے تھے بمبئی نگریہ، ایک نجر میں بھی پیار ہوتا ہے میٹر ڈاؤن، آج مالے آج مالے، بے خودی اور اڑنے دو حالکہ اس کے میوزک ایلبم میں سننے کے لیے ملے دو گانے، اڑنے دو اور بے خودی کو فلم میں نہیں رکھا گیا تھا لیکن یہ گانے آج بھی آڈیو فرمیٹ میں ایبلیبل ہیں آپ چاہیں تو ان گانوں کو سن سکتے ہیں ان گانوں کی لنک میں یہاں پر ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا وسال اور سکھر کی جوڑی کی دوارہ کمپوس کیے گئے ان تڑکتے بھڑکتے گانوں کے لرک چلکے تھے وسال ددلانی اور دیو کوہلی نے اور ان میں آوازیں تھیں بپی لہری، کےکے، سنیدھی چوہان، ادنان سامی، سان، کنال گانجا بالا، ہرچ دیپ کور، شیکھر، نانا پاٹیکر اور خود جون ابراہم کی ہی بات کریں اگر اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دس کروڑ روپے اور اس نے اس ٹائم پر انڈیا میں لگ بھگ انیس کروڑ انٹھاون لاکھ روپے کا کلکسن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بھگ 32 کروڑوں سترہ لاکھ روپے کا کلکسن کیا تھا اور یہ سن 2006 میں ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی جس کو اس ٹائم پر لگ بھگ چار سو سکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور یہ فلم دیکھنے کے لیے لگ بھگ 47 لاکھ سترہ ہجار لوگ سنیما گھروں میں آئے تھے اور یہ سن 2006 میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلموں کی لشٹ میں سولہ بے نمبر پر رہی تھی سن 2005 اور سن 2006 بولی وڈ فلموں میں کچھ بدلاؤں کے سال تھے مطلب ان دو سالوں میں دیرے دیرے بولی وڈ میں بننے والی فلموں میں جو نائنٹیز کی فلموں کا ٹچ ہے وہ اب ختم ہونے لگا تھا اور اس ٹائم پر نائنٹیز کی فلموں سے کافی الگ ہٹ کر فلمیں بننے لگی تھی اور میوجک بھی تھوڑی تھوڑی چینج ہونے لگا تھا سن 2006 کی اگر ٹاپ 5 فلموں کی بات کریں تو اس سال پہلے نمبر پر فلم تھی دھوم ٹو دوسرے نمبر پر تھی لگے رہو منہ بھائی تیسرے نمبر پر تھی کرس چوتھے نمبر پر تھی رنگ دے بسنتی اور پانچبے نمبر پر تھی فنا فلم ٹیکسی نمبر 921 بہت لمبی فلم نہیں تھی اس کی لمبائی لگ بھگ ایک گھنٹے چھپن منٹ ہی تھی اور اس کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بھگ دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے سیبن پائنٹ ٹو آوٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے فلم کے ڈائریکٹر ملن لوتھریہ اپنے کیریئر میں فلم کچھے دھاگے چوری چوری اور دیوار جیسی فلمیں بنانے کے بعد ایک ایسی کافی الگ طرح کی کہانی والی فلمیں بنانے کے بارے میں پلان کرنے لگے جس کی کہانی لگ بھگ چوبیس گھنٹے کی ہی ہو ایکچولی ملن لوتھریہ ہمیسہ سے ہی ایک ایسے ڈائریکٹر رہے ہیں جو کی اپنی فلموں میں بہت زیادہ بدلاؤ کرتے آئے ہیں مطلب ان کی لگ بھگ ہر ایک پچھلی فلم ان کی آنے والی فلم سے بہت زیادہ ہی الگ ہوتی ہے اور سن دوہجار دو میں ہالی ورڈ فلم چینجنگ لینڈ سے دیکھنے کے بعد ملن لوتھریہ کو ٹیکسی نمبر 921 بنانے کا خیال آیا جس کی ایک بیسک تھیم بس اس ہالی ورڈ فلم سے انسپائرڈ تھی باقی ساری چیزیں الگ تھیں اور ملن لوتھریہ اور رجہ ترورہ نے فلم ٹیکسی نمبر 921 کی پوری کہانی لکھ لی اب بات آئی اس میں دو لیڈ ایکٹرز کے طور پر کس کو سائن کیا جائے حالانکہ اس میں نجار آنے والے دو لیڈ ایکٹرز کو لے کر ملن لوتھریہ پہلے ہی کلیر تھے کہ یہ دونوں ہی کریکٹر ایک دوسرے سے اپوجٹ ہونے چاہیے مطلب جہاں فلم میں یہ دونوں ہی کریکٹر کافی الگ ہیں ویسے ہی ریل لائف میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوجٹ ہونے چاہیے تو سب سے پہلے اس کردار میں نانا پاٹیکر کو انہیں سائن کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے نانا پاٹیکر کو فلم کی کہانی سنائی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اور نانا پاٹیکر کی ایک دم اپوجٹ کیریکٹر میں جون ابرہیم کو انہوں نے سائن کیا جن دونوں کی ہی پرسنالٹی ان کے سوچنے کا طریقہ اور ان دونوں کا لکس ریل لائف میں بھی بلکل بھی میچ نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سے جون ابرہیم اور نانا پاٹیکر اس کے لیے فائنل ہو گئے حالانکہ پہلے اس میں نانا پاٹیکر کی وائف کے طور پر سیفالی ساہے کوئی اپروچ کیا گیا تھا لیکن فلم کی سوٹنگ کے پہلے انہیں ایک جانی مانی ایکٹریس سونالی کلکرنی سے رپلیس کر دیا گیا تھا جن کا کام فلم ٹیکسی نمبر 921 میں لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور ان کی ایکٹنگ کی بہت زیادہ تعریف ہوئی جون ابرہیم کے پوجٹ سمیرا ریڈ ڈی کو سائن کیا گیا فلم کی پوری سوٹنگ ریل لوکیسنس پر ممبئی کی سڑکوں پر ہی کی گئی ہے ایکچولی اس بارے میں ملن لوتھریہ کا یہ کہنا تھا کہ اس میں وہ چاہتے تھے کہ ریل ممبئی لوگوں کو نجر آئے حالانکہ اس کے لیے ملن لوتھریہ کو منسپل کورپوریسن پولیس، ٹریفک پولیس اور کرائم برانچ بالوں سے پرمیسن لینی پڑی کیونکہ فلم ٹیکسی نمبر 921 کے زیادہ تر سین ریل سڑکوں پر ریل پبلک کے بیچ میں سوٹ کیے جانے تھے حالانکہ نانا پاٹیکر ساتھ میں تھے اس وجہ سے فلم کے لیے یہ پرمیسن لینے میں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن جب ممبئی کی ریل لوکیسنس پر اور سڑکوں پر نانا پاٹیکر اور جون ابرہیم کے سین فلم آئے جاتی تو یہاں سڑکوں پر آس پاس ان دونوں کو دیکھنے کے لیے بہت ساری بھیڑ اکھٹی ہو جاتی فلم کا ایک سین ممبئی میں مٹھی بھائی کالیج کے پاس میں فلم آیا جانا تھا اور جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ جون ابرہیم اور نانا پاٹیکر فلم کے سین یہاں پر فلمانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں پر بہت ساری بھیڑ پہلے سے ہی اکھٹی ہو گئی وہاں پر سڑک کے کنارے لگ بگ تین سے چار ہزار لڑکیاں تو کیبل اور کیبل جون ابرہیم کو دیکھنے ہی آئیں تھیں کیونکہ اس ٹائم پر جون ابرہیم لڑکیوں کے بیچ میں بلکل نئے نئے سینسیسن بنے تھے اور ممبئی کی ایسی ہی ریل لوکیسنس پر فلم کو لگ بگ پینتالیش دنوں میں پورا سوٹ کیا گیا فلم کی کہانی ایک ٹیکسی کے اردگرد ہی گھومتی ہے اور نانا پارٹیکر اور جون ابرہیم ایک دوسرے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں اس وجہ سے فلم کی تھیم کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا نام ٹیکسی نمبر 911 رکھا گیا تھا فلم ٹیکسی نمبر 911 میں ایک خطرناک ایکسن سین جون ابرہیم اور نانا پارٹیکر کے بیچ میں فلم آیا جانا تھا سین یہ تھا کہ نانا پارٹیکر جون ابرہیم کی گاڑی کے پہیوں کے سارے بولٹ کھول دیتے ہیں اور بھرے ٹریفک کے بیچ میں جون ابرہیم کی گاڑی پوری طرح سے انبیلنس ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر فس جاتے ہیں ایکچولی جس ٹائم پر اس سین کو سوٹ کیا جانا تھا تو فلم کے سارے کرو میمبرس نانا پارٹیکر اور جون ابرہیم وہاں پر پہنچ گئے اور اس روڈ پر سامنے سے آنے والی ساری گاڑیوں میں فلم کے کرو میمبرس ہی تھے تب ہی اس ٹائم پر اچانک سے ایسا ہوا کہ جون ابرہیم کی ماں بھی وہیں اس سڑک سے گجر رہی تھیں اور انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جون ابرہیم یہاں پر فلم کی سوٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے جب جون ابرہیم کو بیس سڑک پر ایسے گاڑیوں کے بیچ میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں لگا کہ ریل میں ان کے بیٹے کے اوپر کسی نے اٹیک کیا ہے اور وہ بیچ میں فس گیا ہے تو جون ابرہیم کی ماں دوڑتے ہوئے بیس سڑک پر ان کو بچانے کے لیے آگئیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے اور بعد میں جون ابرہیم نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرنے کے لیے نہیں آیا ہے یہ فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے تب جا کر دوبارہ سے اس سین کو وہیں سے کنٹینیو کیا گیا فلم کے ایک سین میں ہمیں موبائل میں راگہ ساسدری یعنی نانا پاٹیکر کا نمبر بھی نجر آتا ہے اور اس ٹائم پر یہ نمبر ساپ ساپ دکھائی بھی دے رہا تھا تب بہت سارے لوگوں نے اس نمبر کو ڈائل کر کے بھی دیکھا تھا جو نمبر اس ٹائم پر ریل میں ایک لڑکی کا نمبر نکلا اور اس کے نمبر پر بہت سارے فون آنے لگے اور اس نے سارے فون سے تنگا کر بیچ میں انہیں اپنے نمبر کو کو سمائی کے لیے بند بھی کروانا پڑا تھا فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں نیریٹر کے طور پر سنجدت کی آباج میں فلم کا نیریسن دیا جاتا ہے جہاں پر اس میں ہمیں نانا پاٹیکر اور جونا براہیم ان دونوں کے ہی کریکٹر سے انٹروڈکسن کروایا جاتا ہے اور یہ بولی وڈ کی کچھ اینسی بہت ہی گنی چنی فلموں میں سے ایک ہے جس سے نانا پاٹیکر اور سنجدت دونوں ہی جڑے ہوئے تھے ایکچولی نانا پاٹیکر سنجدت کو ریل لائف میں بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ سنجدت کے ساتھ وہ کبھی کام نہیں کریں گے اور یہ پورا سلسلہ شٹارٹ ہوا تھا جب سن 1993 میں ممبئی بوم بلاشٹ کیس میں سنجدت کا نام سامنے آیا تھا تب اس ٹائم سے ہی نانا پاٹیکر نے یہ قسم کھائی تھی کہ سنجدت کے ساتھ وہ کبھی کسی فلم میں کام نہیں کریں گے حالانکہ فلم ٹیکسی نمبر 921 میں سنجدت نے اپنی آباج میں بسے سے نیریٹ کیا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں ہمیں کسی اور فلمیں میں ایک ساتھ نجر نہیں آئے ہیں حالانکہ سن دوہجار ساتھ میں ائی فلم دس کہانیاں میں الگ الگ کہانیاں رکھیں گئی تھیں جن الگ الگ کہانیوں میں ہمیں یہ دونوں الگ الگ نجر آتے ہیں ساتھ میں یہ ہمیں پردے پر نجر نہیں آتے ہیں فلم ٹیکسی نمبر 921 کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے کس سینس میں ہمیں تھوڑی بہت گلتیاں بھی نجر آتی ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے بارے میں بتانے سے میرا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ فلم اچھی نہیں ہے بس ایک ڈیٹیلنگ کے طور پر میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں باقی یہ فلم مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی جیسے فلم کا ایک سین تھا جب جون ابراہم پہلی بار نانا پاٹیکر کی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تب یہاں پر وہ نانا پاٹیکر کو ٹیکسی تیج چلانے کے لیے بولتے ہیں اور انہیں پیسے بھی دیتے جاتے ہیں اور یہاں پر ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے جون ابراہم اپنی گھڑی دیکھتے ہیں جس میں لگ بھگ دس بج رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ سمائے بعد ہی نانا پاٹیکر کی کار ایک دوسری کار سے بڑھ جاتی ہے اور پولیس انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس پورے انسیڈنٹ میں کافی سمائے لگتا ہے لیکن جب نانا پاٹیکر پولیس ٹیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے بیگراؤن میں بھی ہمیں ایک بار گھڑی نظر آتی ہے جس میں ایک جیکٹ دس بج رہے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر دس سے اور زیادہ سمائے ہونا چاہیے تھا فلم ٹیکسی نمبر 9211 کو آگے چل کر تیلگو اور تمل بھاساؤں میں بھی ریمیک کر کے بنایا گیا جہاں تیلگو بھاسا میں اس کو سن 2006 میں گیم کے نام سے دوبارہ سے بنایا گیا تو وہیں تمل بھاسا میں اس کو سن 2009 میں TN07AL4777 کے نام سے دوبارہ سے بنایا گیا حالانکہ اس ٹائم پر تیلگو میں اس کا ریمیک کچھ خاص کمال نہیں دکھا پایا تھا لیکن تمل میں اس کے ریمیک کو کافی پسند کیا گیا تھا فلم ٹیکسی نمبر 9211 کے لاشٹ میں ہمیں اسپیسل اپیرنس میں پریانکا چوپلا بھی نہ جاراتی ہیں اور اس کے بیکگراؤن میں ہمیں بپی لہری کا ایک بہت ہی پاپلر گانا چاہیے چاہیے تھوڑا پیار سنائی دیتا ہے ایکچولی ڈسکو کنگ کہے جانے والے بپی لہری نے کافی لمبے سمائے کے بعد بولی ورڈ کی کسی فلم کے لیے گانا گایا تھا سن 2006 میں آئی فلم ٹیکسی نمبر 9211 کے پہلے بپی لہری نے سن 1999 میں آئی فلم بے نام اور سن 2000 میں آئی فلم جشٹس چودھری کے گانے گائے تھے اس کے بعد انہوں نے کسی بولی ورڈ فلم کے لیے گانا نہیں گایا تھا لیکن فلم ٹیکسی نمبر 9211 میں بپی لہری نے اپنی آباز میں بمبئی نگریہ گانا گایا تھا جس گانے سے انہوں نے کافی لمبے سمائے کے بعد بولی ورڈ میں اپنا کمبیک کیا تھا اور یہ گانا بہت زیادہ پاپلر رہا تھا آگے چل کر بھی بپی لہری نے ملن لوتھریہ کی فلم در ڈیٹی پکچر کے لیے بھی اولالا گانا گایا تھا فلم ٹیکسی نمبر 9211 اتنے سال ہو جانے کے بعد بھی اپنے بالکل الگ طرح کے کنسپٹ کے لیے آج بھی یاد کی جاتی ہے اور آج بھی اگر یہ فلم ٹی بی پر آتی ہے تو اس کو دیکھنے کا من کرتا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ٹیکسی نمبر 9211 سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم اس کا کنسپٹ اور اس میں نانا پاٹیکر کی ایکٹنگ اور ان کے ڈائی لوگز بہت زیادہ پسند آئے تھے آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر آپ میں سے کسی نے یہ فلم اسٹائم پر سنیما گھر میں دیکھی ہے تو ہمیں سہر کا نام اور سنیما گھر کا نام بھی جرور مینسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولی ورڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ